بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دیدہ حیران نے تماشا کیا مجھ سے میرے نام نے یہ کیا کیا میرے آج کا موضوع ہے اچھے اور برے ناموں کے اثرات انسانی طبیعت اور فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی ہر چیز میں حسن اور جمال ہو خوبصورتی ندرت جدت اور انوکھا پن ہو اس طبیع اور فطرتی تقاضی کی وجہ سے انسان ہر چیز میں حسن و جمال خوبصورتی اور ندرت کا خیال رکھتا ہے خود اللہ تعالی نے انسان کو بہترین سانچے کے ساتھ پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین اور خوبصورت ساخت اور ترکیب کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کو شاندار شامہ عطا کیا ہے اس لیے اگر انسان خوبصورتی کو اختیار کرتا ہے تو یہ طبیعت کا تقاضہ ہے اور محبوب اور پسندیدہ چیز ہے ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جوتا شاندار اور خوبصورت ہو کیا یہ قبر اور غرور میں شامل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ خود جمیل ہے اور ہر چیز اور کام میں جمال اور خوبصورتی کو اور سلیقے کو بھی پسند کرتا ہے اس لیے ہماری شریعت میں چھوٹی اور معمولی چیزوں میں بھی اس کا خیال کرنے کا حکم ہے یہاں تک کہ بچوں کے ناموں کے سلسلے میں بھی بے شمار ہدایات موجود ہیں شریعت میں بہترین اور اچھے معنی اور معفوم والے ناموں کو پسند کیا گیا ہے جس طرح والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگداشت اور حفاظت کریں ان کی نشنمہ اور بہترین تربیت اور تعلیم کی فکر کریں وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ والدین بچوں کے اچھے نام تجبیز کریں اچھے نام اچھی علامتوں کے مذہ ہوتے ہیں اور اچھے مظاہر اللہ کو محبوب اور پسند ہیں والدین کی سب سے اہم ذمہ داری اپنے بچوں کا اچھا اور خوبصورت نام رکھنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اچھا نام وہ ہے جو خدا کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام سے پہلے عبد لگا کر ترکیب دیا گیا ہو اللہ کے ناموں میں سے کسی بھی نام سے پہلے عبد بڑھا کر تجویز کیا گیا نام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے حدیث مرفوح ہے عبداللہ و عبد الرحمن کے پسندیدہ اور محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ناموں میں بندے کی عبدیت غلامی اور آجزی فروتنی اور توازے کا اور اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کا اظہار اور اعلان ہے اور اس طرح کے ناموں سے بار بار اللہ کی یاد بھی تازہ ہوتی رہتی ہے اور دین اور شریعت کی بنیاد ہی اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے پر رکھی گئی ہے اس لیے ایسے ناموں کو پسند کیا گیا ہے جس میں اللہ کا کوئی صفاتی نام موجود ہو کہ بندے کی عبدیت اور غلامی کا اظہار بھی ہو گیا ہو اللہ کا ذکر بھی ہو گیا ہو اس طرح کے ناموں کے پسند ہونے کی ایک وجہ اور ہے جس کی طرف حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد کیا ہے لکھتے ہیں اس طرح کے ناموں میں کافروں بت پرستوں اور بد دینوں کا مقابلہ بھی ہے کیونکہ کفار اور مشرقین آج بھی اپنے بچوں کے نام اپنے بتوں معبودوں دیووں اور دیوتاؤں کے نام پر رکھتے ہیں اس لیے اللہ کے نام پر نام رکھنے سے ان کا مقابلہ ہو جاتا ہے اسی طرح وہ نام بھی اچھا ہے جو پیغمبروں کے نام پر رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نام پیغمبروں کے ساتھ نزبت اور تعلق کو ظاہر کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبیوں کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھا کرو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا ابو موسیٰ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا وہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے حق میں دعائے برکت کی اور اس کا نام ابراہیم رکھا بچوں کے ناموں کے سلسلے میں بڑی ہوشمندی سے کام لینے کی ضرورت ہے اگر بچے کے نام میں کسی طرح کی غلطی ہوئی تو قیامت کے دن ندامت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ قیامت کے دن اور حساب کتاب اور نامہ اعمال دینے کے لیے ہر ایک کو اس کے اور اس کے اباؤ اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا آج کل دین سے دوری کی وجہ سے جہالت عام ہے جس کی وجہ سے ناموں کے سلسلے میں بھی بڑا بیگاڑ پیدا ہو چکا ہے آج کل لوگ بچوں کے ناموں میں جدد اور نئے پن کا لحاظ کرتے ہیں ایسا نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی کا نہ رہا ہو خواہ اس کا معنی اور مفہوم کچھ بھی ہو اور پوری زندگی اسی خراب نام کے ساتھ گزر جاتی ہے اگر بتلایا اور سمجھایا جاتا ہے تب بھی بدل کر دوسرا اچھا نام رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی علامہ تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس کے معنی اور مفہوم میں غلطی ہو اور نہ ہی ایسا نام رکھنا چاہیے جس سے اپنی تعریف اور بڑائی اور قبر اور غرور کا اظہار ہوتا ہو اور نہ ہی ایسا نام رکھنا چاہیے جس کے معنی میں گالی شامل ہو اسی طرح کے ناموں کو بدل دینے کا حکم ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے باپ قائم کیا اس باپ کے تحت ایسے بہت سارے واقعات کا ذکر کیا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مناسب ناموں کو مناسب ناموں میں بدل دیا ایک مرتبہ ایک وفد مدینہ میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب سے نام معلوم کیا تو انہوں نے بتلایا کہ میرا نام اسرم ہے جس کے معنی کٹے ہوئے اور دور پڑے ہوئے شخص کے ہیں معنی سے معلوم ہوتا تھا کہ اس شخص کو خیر و برکت کی ضرورت نہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر ذرا رکھ دیا جس کے معنی سخی کے ہیں ایک صاحب کا نام شیطان تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے ایک شخص کا نام غراب تھا غراب قوے کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام مسلم رکھا زمین کے ایک خاص ٹکڑے کا نام اکیرہ تھا جس کے معنی بنجر و بانچ کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام خضرہ رکھ دیا جس کے معنی سبز و شاداب کے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام برہ تھا جس کے معنی نیک اور پرہزگار کے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود سے اپنی تعریف مت کرو اللہ بہتر جانتا ہے کہ نیک اور پرہزگار کون ہے اور پھر اس بچی کا نام زینب رکھ دیا یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اچھے ناموں کے اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں نام کے جو معنی ہوں گے بچہ وہی معنی اور صفاد اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جس شخصیت کے نام پر بچے کا نام ہوگا بچہ اسی کے نقش قدم پر چلے گا صحابی رسول حضرت طلح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میں نے اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پر رکھے ہیں جبکہ تم نے اپنے بچوں کے نام شہدہ کے ناموں پر رکھے ہیں تو حضرت زبیع رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پتے کی بات کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے بہادر بنے اور اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے نبی بنے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے ناموں سے خوش ہوتے نیک شگون لیتے اور اس کے اچھے اثرات کی تمنا کرتے تھے صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پہ قریش نے اپنے کئی سفرہ کو بھیجا لیکن بات نہیں بنی آخیر میں سہیل کو بھیجا سہیل کے معنی نرم کے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ خوش خبری قبول کرو سہیل آ رہے ہیں اب معاملہ سہل اور آسان ہو جائے گا سہیل آئے پاتچید ہوئی اور صلاح ہو گئی آج کل لوگوں کے اندر بچوں کے ناموں کے سلسلے میں ایک بیماری اور پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ناموں میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے تمام بچوں اور بچیوں کے نام میں یک ثانیت ہو سب کا نام ہموزن ہو حالانکہ یہ التظام غیر ضروری ہے اور کبھی کبھی اس کی پابندی پڑی عجیب معنویت پیدا کرتی ہے اس کی مثالیں آئے دن سامنے آتی رہتی ہیں اسی لیے بچوں کے نام بہت سوچ سمجھ کر رکھیں پڑے لکھے بزرگوں سے مشورے کے بعد رکھیں کیونکہ ناموں اور کسی بھی قوم کی تہذیب و تمدن کے درمیان گہرا رشتہ ہوتا ہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی